مفتی طارق مسعود پرنس آغا خان کے بارے میں ریپورٹ پیش کرتے ہیں اور ان کے آداب اور ان کے حقوق بیان کرتے ہیں تو ہمیں نہیں پتا چلتا کہ یہ اللہ کے بارے میں حقوق بیان ہو رہے ہیں یا کسی انسان کے بارے میں کوئی فرق نہیں چھوڑا اللہ میں اور مخلوق میں قرآن کیا کہتا ہے یا ایوہ الناس انتم الفقاراء الاللہ اے لوگو تم سب کے سب اے تو زید فقیر ہو اللہ کے در کے اس میں کسی کا فرق اللہ نے نہیں رکھا بولے نا بھئی نہیں رکھا ایج جیسے فقیر ہیں سب محتاج ہیں یہاں تک کہ پیغمبروں کو بھی مستثنہ نہیں کیا اس کائنات میں ہمارا عقیدہ ہے سب سے بڑا مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اے نبی آپ اپنی ذات کے بارے میں اعلان کر دیں اپنی ذات کے بارے میں آپ اعلان کر دیں لا اعلم الغیب میں غیب قل نہیں جانتا اگر مجھے آنے والی کل کا پتا ہوتا تو میں فائدے کی چیزیں جمع کر لیتا مجھے کبھی کوئی نقصان نہ پہنچتا لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِ ذَرَّوْ وَلَا نَفْعَ میں اپنے نقصان کا مالک نہیں ہوں تو تمہارے نقصان کا مالک کیسے ہوں گا میں نبی بتا رہے ہیں کہ میں اپنے نقصان کا مالک بولے نہ کیا ہوگا نہیں تو میں تمہارے نقصان کا مالک کہاں سے ہو جاؤں گا نبی اپنی حیثیت بیان کر رہے ہیں اِنَّمَا أَنَا بَشَرُ مِسْلُقُونَ تمہاری طرح کا انسان ہوں نہ پیغمبر لاتھی کو ساپ بنا سکتے ہیں نہ ساپ سے دوبارہ لاتھی میں کنورٹ کر سکتے ہیں تو جب نوسیٰ قلیم اللہ کو یہ اشتہار نہیں ہے تو آوہ خان کو یہ اشتہار کہاں سے ہو گیا بھئی کہ وہ بغیر اسباب کے آپ کی بگڑی بنا دے اور آپ کے کام بنا دے تو ہماری طرح کا ایک انسان ہے دس بیماریاں لگی دیئے موت زندگی بڑاپا پریشانیاں ٹینشن ہیں ایک صاحب کا میرے پاس فون آیا کہ مجھے فالد ہو گیا ہے اور میں علاج کر آکر آکر تھک گیا ہوں مجھے پتا چلا ہے فلاں مزار پہ ایک گزر گئے قبر کے اندر تو وہ وہاں جاؤں گا تو میری بیماری ٹھیک ہو جائے گی میں نے اسے کہا آپ کا آدھا دھڑ کام نہیں کر رہا کہتے ہیں ہاں میں نے کہا ان گزر کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے جس کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے وہ اس کا آدھا دھڑ کیسے ٹھیک کرے گا وہ تو بس اپانے حال کہہ گا کمبخت میں تیرا آدھا دھڑ سہی جاؤں جب اپنے میرے دونوں کام نہیں کر رہے اور میں نے کہی ہے کہ اللہ کا شکر ہے انتقام کے بعد ان گزر کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے تھے کیوں کہ اگر مرنے کے بعد ان کے آدھا دیا ون فورد دھڑ بھی کام کرنشن کر دیتا تو جو ان کو غسل دینے والے لوگ ہیں وہ ان کی جگہ لیٹے میں ہوتے خوف سے کوئی مردہ اگر ذرا سی انگلی ہلا دے اپنی یا پلک جھپک لے تو آپ بتاؤ جو غسل دینے والا ہے وہ خوف سے مرے گا کیا نہیں مرے گا کیسی بے عقلی ہے کہ جس کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے وہ علاج کرے گا اس کا جس کا آدھا دھڑ کام نہیں کر رہے اور بھائی یہ سارے ہماری طرح کے انسان ہیں نہ پیغمبر کے پاس انسان کی حاجت روائی مشکل کشائی ہوتی ہے نہ بزرگوں کے پاس ہوتی ہے نہ پرنس آوہ خان کے پاس ہوتی ہے نہ خودوں کے پاس ہوتی ہے اللہ نے کہا تم سارے انسان میری نظر میں ایک جیسے ہو آدم سے لے کے تیامت تک آنے والا آخری انسان کسی کو اولاد چاہیے وہ اگر ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اس کا مطلب داکٹر سے میڈیسن لے رہے دوہ لے رہے بیماری کو ٹھیک کر رہے یہ اولاد کا مانگنا شرک نہیں ہے لیکن اگر کسی بزرگ کے پاس جاتا ہے انہوں نے اولاد دے دو بزرگ کو کیا پتا آپ کے اولاد نہ ہونے کی وجہ کیا ہے آپ کا اس کے پاس جانا اس کی علامت ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بزرگ کام کرنے میں سبق کا محتاج نہیں ہے یہی شرک ہے اس کو کیا کہتے ہیں یہ شرک کے علامت ہے لوگ یہ کہتے ہیں جو مشرک ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی بعض دفعہ بزرگوں سے ولی اللہ سے خوش ہو کے کچھ اختیارات ان کو بھی دے دیتا ہے بھئی اللہ کو اختیار ہے نا اولاد دینے کا بگڑی بنانے کا تو فلا بزرگ سے خوش ہوا اللہ نے ان کو کیا دے دیا کہ چل بھئی اولاد کو بھی دے سکتا ہے قرآن جگہ جگہ اس کی نفی کرتا ہے کہ میرا کوئی وزیر نہیں ہے میرا کوئی نائب نہیں ہے میں نے کسی قسم کے اختیارات کسی کو نہیں دی ہے میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات تو اسلام توحید کے معاملے میں کلیر ہے نہ پرنس آغا خان کے پاس اختیارات ہیں نہ کسی امام کے پاس نہ کسی پیرمبر کے پاس ہم توحید ایک خدا کو ماننے والے ہیں وہی شرط جو عیسائیوں میں آیا وہی یہودیوں میں آیا وہی اسلام کی طرف منصوب فرقوں میں آیا اسلام کا اہم ترین رکن کیا ہے پانچ کائم نماز پڑھنا ہمیں آخانیوں میں نماز نظر نہیں یہ تو وہ پادری والا حساب ہو گیا کہ گناہ کرو اور پادری کو کیسے دیکھیں گناہ معاف کروالو اسلام میں ایسا نہیں ہے قرآن کہتا ہے گناہ ہو جائے تو کسی نہ پادری کے پاس جانے کی ضرورت نہ کسی پیر و مرشد کے پاس وَمَنْ يَعَمَلْ سُوْاً اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ جس سے گناہ ہو جائے ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ وہ ہاتھ اٹھا کے کس سے معافی مانگے اللہ سے توبہ کرے جس خدا کو ناراض کے اس سے معافی مانگے ان بزرگ کو تھوڑی ناراض کی ہے جن سے جا کے معافی مانگ رہے ناراض اللہ کو کیا ہے معافی کس سے مانگی جائے گی اللہ سے تو اللہ فرماتے ہیں مہرے سلام نے ہاتھ اٹھا کے معافی مانگے گا يَجِدِ اللَّهَ غَفُورَ الرَّحِيمَ اللہ کو پائے گا کہ اللہ غفور بھی ہے اور رحمی کیسے مزے کی آئی